آج کی تازہ خبر ہماری شیٹی میں گسایا ہے ایک خوکار کھونی جو جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی مارتا ہے اور اس کھونی کا نام مشٹر میٹ بتایا جا رہا ہے تو آپ سبھی شیٹی جن سے انورود ہیں کہ سام کے سمیں اپنے گھر سے باہر نہ نکلے آج کے لیے اتنا ہی بنے رہے ہمارے صاحبی چھے تر کیا اب یہ نئی مصیبت کا ہسی آگئی ایم آر میٹ کے نام کی لیکن یہ تو میں نے سید کئی سنا ہے ہاں یہ مشٹر میٹ تو سوار کا میٹ بھیجتا ہے لیکن پھر یہ انسان کو کیوں مار رہا ہے اس کے بارے میں تو انکوائری کرنی ہوگی تو اب یہ دن ہو رہا ہے تو چلو میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کچھ مچتاچ کرتا ہوں سید انہیں اس کے بارے میں کچھ بتا ہوں اور ہاں انکوائری جلدی ختم کر کے مجھے رات ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آنا ہے کیونکہ جو مشٹر میٹ ہے وہ رات میں ہی اٹیک کرتا ہے تو میں باہر جانے کے لئے اپنی سپر فاشٹ نینجا کی جیڈ ایکس ٹین آر کو لے کر جانے والا ہوں کیونکہ اگر مجھے لوٹتے سمیں دیر ہو گئی تو میں اپنی سپر فاشٹ بائک سے جلدی گھر واپس آ سکوں گا میں اپنے گھر سے تو نکل چکا ہوں اور میں اپنی بائک کو بگاتے بگاتے ابھی اپنے گھر سے تھوڑا دور آ چکا ہوں اور یہاں پر میرے کو کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں تو چلو جا میں اس آنٹی سے ہی پوچھ لیتا ہوں مشٹر میٹ کے بارے میں سید انہیں کچھ پتا ہوں ہیلو آنٹی ہاں بیٹا ہاں انٹی کہ آپ مشٹر میٹ کے بارے میں کچھ جانتی ہے ہاں بیٹا ہاں وہ انہاں جو لوگوں کو مار کر ان کا مانس کھاتا ہے ہاں ہاں آنٹی واہی واہی تو آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں جیسے کی وہ بہت زیادہ قطرناک ہے اور ڈینجر بھی ہے اور بہت زیادہ ڈراؤنا ہے اور وہ جو لوگوں کو مار کر کھاتا ہے اور وہ جو اے سام کے سمیں ہی گھر سے باہر نکلتا ہے اے آنٹی ہے سب تو مجھے بھی پتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا کیا آپ کو نہیں بیٹا نہیں نیوز میں ابھی تک سلی بھی تنا ہی بتایا ہے اے آنٹی جی آپ نے تو بے فضول میں ہی میرا جو اے سمیں ویسٹ کر دیا تو چلو جو اے میں اس سے تھوڑا آگے چلتا ہوں دوسری گلی میں چل کر دیکھتا ہوں دیکھتا ہے وہاں پر جو اے میرے کو کچھ میسٹر میٹ کے بارے میں جاننے کے لئے ملے گا یا نہیں بھائی میرے کو جو اے یہاں پر بھی لوگ دکھے دے رہے ہیں لیکن بھائی سیاد ان کو بھی کچھ نہ پتا ہوں سانٹی کی طرح ہی تو چلو جو اے میں اس سے تھوڑا آگے کے اور چلتا ہوں اور سیر کے جو اے دوسری سائٹ چل کر دیکھتا ہوں تو ابھی میرے کو جو اے کافی دیر ہو چکے ہیں میں جو اے سیر کے ابھی دوسری سائٹ آ چکا ہوں اور میرے کو جائے بھائی یہاں پر سام ہو چکی ہے اور یہ کیا بھائی یہاں پر تو جائے گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اوہ شٹ بھائی ساہب یہ کس نے کیا کر دیا بھائی ارے یار یہاں پر تو جائے بھائی گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جائے بھی لوگ آگ بھی جائے چل پھر رہے ہیں اور وہاں پر بھی جائے میرے کو سیر سے کچھ لوگ تک رہے ہیں چلو جہاں میں ان کے پاس چلتا ہوں اور ان سے کچھ پوچھتاچ کرتا ہوں کیا بتائم ان کے انہیے اس بارے میں پتا ہوں میں اپنی بائک سے گر گئے بھائی اترتے سمجھ چلو جہاں میں ان سے کچھ پوچھتاچ کرتا ہوں تو میرے کو جہاں یہ والے بھائیا میں اچھی سے لگ رہے ہیں ارے بھائیا یہ جو گاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی بھائی یہ کیسے لگی رے بھائیا تمہیں نہیں بتا کا یہاں پر جو ہے مسٹر میٹ آیا تھا ابھی ابھی اس نے جو ہے یہاں پر اٹیک کیا تھا ہم تو جو ہے اپنے گھر باگ گئے تھے لیکن جو یہاں لوگ گاڑی چلا رہے تھے ان کو اس نے مار دیا ان کی گاڑی کو جا جلا دیا ان کی گاڑی کو جلا دیا اور انہیں مار دیا تو آپ لوگ اب یہاں پر کیا کرنے آئے ہوں ڈے اب وہ مسٹر میٹ جو ہے یہاں سے جا چکا ہے اب ہمیں جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اب صرف جو ہے کلی آئے گا لیکن بھائی وہ جو مسٹر میٹ ہے بھائی وہ یہ سب کر کیوں رہا ہے کیا تمہیں اس بارے میں پتا ہے مجھے پتا ہے میرے پتا جی نے مجھے پتا ہے جب یہ مسٹر میٹ جو ہے پہلے سور کا مانس بیچتا تھا آہاں بھائی بیچتا تھا تو میرے کو جو ہے پتا ہے وہ یہ جب سے چائنا گھومنے کے لئے گیا وہاں اس نے جو ہے انسانوں کا میٹ کھا لیا اور انسانوں کا میٹ جو ہے اسے بہت زیادہ اچھا لگنے لگا اس لئے جو ہے انسانوں کو مارتا ہے اور اس کا مانس کھا جاتا ہے ہاں ایسا ہے تو بھائی اس کو جو ہے روکنا تو پڑے گا ہاں روکنا پڑے گا لیکن اس کو جو ہے ایسے نہیں مارا جا سکتا اس کو جو ہے اس کے گھری جا کر تو کیسے مارا جا سکتا ہے بھائی اس کا گھر کا اپر ہے اس کا گھر نورت سائیڈ میں ہے اور ہاں تو تم جائے کل سبیہ نکلنا ٹھیکا بھئیہ ٹھیک ہے تو چلو جائے میں نے فائنلی ابھی بھئیہ سے تو بات کر لیا ہے اور اس نے جائے بھئی میرے اس کے گھر کا بھی پتہ بتا دیا ہے اور اس کے پیچھے کی جائے اسٹوریاں وہ بھی بتا دیا ہے تو چلو جائے میں اب جلدی سے اپنے گھر چلتا ہوں اور مشٹر میٹ کو مارنے کے لیے اب میں اپنے گھر سے گھر نکلنے والا ہوں تو بہت دیر اپنی بھائی کو جائے دوڑانے کے بعد میں ابھی اپنے گھر تو پہنچ گیا ہوں اور یہ دیکھو بھائی میل بھائی کہ جائے بھائی آؤٹ اوپ سپیڈ ہو جاتی ہے میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہوں پاتی چلو جائے میں گھر تو پہنچ گیا ہوں فائنلی اور یہ کھڑی بھائی میری مستانگ تو چلو جائے میں جلدی سے چل کر سو جاتا ہوں گوڑ مورننگ بھائی لوگ ابھی جو اے صبح ہو چکی ہے تو چلو جائے میں تیار ہو جاتا ہوں مستر میٹ کے گھر جانے کے لئے چلو جائے میرے پاس ایک سوٹ گن پڑی ہوئی ہے میں اس کو لے لیتا ہوں تو چلو جائے میں نے ابھی بیگ میں وہ ویپن ڈال لیا ہے چلو اب جائے میں جلدی سے مستر میٹ کے گھر کے لئے نکلتا ہوں اور میں مستر میٹ کے گھر بھائی اپنی مستانگ سے جانے والا ہوں کیونکہ بھائی جو راشتہ ہے وہ کافی زیادہ ہے سائد سے لمبا ہو سکتا ہے اور بائک پر بیٹے بیٹے جائے بھائی میں تھک سکتا ہوں تو اسی وجہ سے جائے بھائی میں اپنی مستانگ لے کر جانے والا ہوں ارے یہ کیا جائے میں بائک پر بیٹھ گئے تھا کوئی بات نہیں چلو جائے میں جلدی سے اپنی مستانگ میں بیٹھ جاتا ہوں اور نکلتا ہوں مستر میٹ کے گھر کے لئے چلو ابھی جائے میں اپنی کار میں تو بیٹھ چکا ہوں اور اب جلدی سے نکلتا ہوں اور بھائی اس کا گھر جو ہے وہ کافی جیدہ دور ہے اور اس نے بولتا نورٹ سائٹ میں تو چلو جائے میں جلدی سے چلتا ہوں اور میرے کو جائے اپنی گاڑی کو بھائی کونٹینیوزلی سپیڈ میں چلائے جانا ہے تو ابھی میرے کو جائے گاڑی چلاتے کافی جیدہ تیر ہو چکی ہے اور یہ دیکھو بھائی میں جائے کار پر آج چکا ہوں اور بھائی یہاں کا یہ دیکھو بھائی کتنا جیدہ سنسان ہے تو ابھی ہے میں تھوڑی دیر میں میشتر میٹ کے گھر میں سہے بھوچ جاؤں گا تو اپنی گاڑی کو کاف جدہ درائیو کرنے کے بعد میں میشتر میٹ کے گھر تو پوچ گیا grabbed ابھی جائے میں اپنی گاڑی کو ہ 911 پر بھائی کڑھ دیتا ہوں بھائی اس کا تکر کر لکھ اور بھائی preparatu یہاں بھائی دیکھو بھائی کیا یہ دراو نا سا محل لے تو چلو جائے میں یہاں لیکھ اس کا تکرکے لہا چلتا ہوں سوٹگن لے کر آیا تھا تو اس کا بھائی اندر جانے کیا کچھ درواز ہے کہہ کا پر ہے بھائی یہاں پر دیکھ رہا ہے تو چلو جائے تھوڑا اور آگے کیوں چل کر دیکھتا ہوں ارے ہاں یہاں پر ایک میرے کو دروازہ چمک رہا ہے اور اس کا جائے گلاس بھی چلو جائے میں نے اس پر فائر کر کر جائے گلاس توڑ دیا ہے تو چلو جائے میں یہاں سے ہی اندر چلتا ہوں اور مسٹر میٹ کو دیکھتا ہوں بھائی کافر ہے یہاں پر تو جائے ایک چھوٹی سی زگا تھی چلو جائے میں بھائی ہاں سے بیٹھ کر نکل گیا یہ دور اپن کرتا ہوں اور یہ کیا آئے بھائی مسٹر میٹ تو ہمارے سامنے ہی ہیں پوشٹ بھائی اس نے جائے مجھے دیکھ لیا اور بھائی میرے پاس جائے بھی ایمو بھی نہیں بچی ہوئی ہے آرے یار میں تو جائے ایمو لے کر آیا تھا لیکن میرے پاس کیا میں کہا گئی پتہ نہیں بھائی چلو جائے اس سے بھی تو بچنا پڑے گا بھائی یہ اب میرے کو لگتا ہے سائد اس سائٹ سے آئے گا تو بھائی اس سے کیسے بکر کر بچنا پڑے گا تو چلو جائے میں جلی جلی سے اوپر کیوں چلتا ہوں بھائی او بھائی یار یہ تو جائے مسٹر میٹ ہمیں ہی مار ڈالے گا سائد ارے چی یار یہ کیا یہاں پر تو جائے میٹ تھا یہ کیا میں پھر سے جائے نیچے گیر چکا ہوں او بھائی ساب آج لگتا ہے بھائی مسٹر میٹ مجھے مار ڈالے گا او بھائی یہ آ گیا یار مسٹر میٹ چل 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 جلدی سے نکلتا ہوں یہاں سے او بھائی میں کھا پر جاؤ چلو جائے یہاں ہی پر چلے جاتا ہوں اور ہاں ہاں میرے کو جائے چھوٹی جنگہ ملکہ چلو جائے جلدی سے اس کے اندر گیا اور یہ دیکھو بھائی ابھی تو بچ گیا ہوں چلال کچھ دیر کے لیے لیکن مسٹر میٹ بھائی ابھی بھی آئے جا رہا ہے ہمارے پیچھے بھائی کیا ہوگا بھائی آج ہمارا اچھا تو جو ہے یہ بھائی چھوٹی جنگہ میں نہیں نکل سکتا اسی وجہ سے جو ہے یہ ادھر ادھر چکر کاٹے جا رہا ہے تو جو ہے میں ابھی اس سائیڈ آگیا ہو یہ دیکھو بھائی یہ اب جو ہے اس سائیڈ سے آئے گا یعنی کہ جو ہے میرے کو اب اس کو یہی سے مارنا پڑے گا جو ہے میں نے اپنی اے مو ری لوڈ کر لیا ہے اور یہ لے بھائی جو ہے میں نے فائنلی بھائی مسٹر میٹ کو مار دیا آپ ساہب یاگ بھائی کتنا بڑا ہے بھائی اس کا پیٹ دیکھو بھائی ساہب یاگ میٹ کھا کھا کر کتنا سکتی سالی ہو چکا ہے یہ تو یہ لے مسٹر میٹ میں نے جیگن بھی یہی پر پھیک دی تو نے بہت لوگوں کو مارا آج جو ہے تو جو ہے تیرا انت ہوئی گیا تو چلو یار جو ہے میں نے فائنلی اس کے گھر سے بھی نکل جاتا ہو تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے جو ہے بھائی مسٹر میٹ کو تو مار دیا اس کے گھر ہی جا کر اور جو ہے میں اب اپنی چٹی واپس آ چکا ہوں اور بھائی جو ہے مسٹر میٹ کو مارنا کاف زیادہ مشکل نہیں لگا لیکن جو ہے بھائی اگر وہ مجھے پکڑ لیتا تو بھائی مشکل ہو سکتی تھی لیکن جو ہے مسٹر میٹ کو مارنا آسان ہی تھا تو آئی اوف آپ لوگوں کو جائے آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا ہے چینل کو سسکرائب کر لینا اور ہاں کمنٹ کرنا مت بھولنا تو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی